موسیقی میرا نام ڈاکٹر ریحان اختر آسسٹن پروفیسر فیکلٹی آف تھیولوجی میں نے اپنی تعلیم جو حاصل کی ہے وہ دارالعلوم دیوبن سے کی ہے اس کے بعد میں یہاں پہ ایڈمیشن میں نے لیا عالمیت کر کے ایکویلنٹ بی اے عالمیت کر کے بی اے جو وہاں کا ہوتا ہے یہاں میں نے ایم اے تھیولوجی میں ایڈمیشن لیا یہاں سے میں نے ایم اے کیا دو سال کا اس کے بعد پھر میں نے یہاں پہ ریسرچ کیا پانچ سال میرے ریسرچ کا ٹاپک تھا کونسپٹ آف وار این پیس اسلام اور کسچنیٹی اسلام اور عیسائیت میں جنگ اور امن کا کیا کونسپٹ ہے اس پہ میں نے ریسرچ کی دوہزار چودہ میں کمپلیٹ ہوا دوہزار پندرہ میں میرا یہاں پہ اپائیمنٹ ہوا اسسسٹن پروفیسر کی حیثیت سے جنرل سیلیکشن کمیٹی سے تھیولوجی کہتے ہیں دینیات دینیات کیا ہے دھرم شاسر ویبھاگ یعنی دھرموں کے ماملے میں دھرم سے ریلیٹڈ دینیات دین و شریعت سے ریلیٹڈ مذہب سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایونٹس ہیں جتنی بھی پوائنٹس ہیں جتنی بھی بنیادیں مذہب سے ریلیٹڈ ہیں ان تمام چیزوں کی تعلیم تعلیم ایڈوکیشن اس سنٹر پر اس فیکلٹی میں دی جاتی ہے اس میں دو چیزیں آتی ہیں ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ جو مدرسہ بیک گراؤنڈ سے لوگ آتے ہیں وہاں پہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں دو طرح ایک عالمیت ہوتی ایک فضیلت ہوتی ہے فضیلت جو عالمیت جو ہوتی ہے وہ ایکویلنٹ برابر ٹویلت ٹین پلس ٹو کے ہوتی ہے اور فضیلت جو ہوتی ہے وہ ایکویلنٹ بی اے کے ہوتی ہے تو جو لوگ ٹین پلس ٹو یعنی عالمیت کر کے آتے ہیں وہ ایڈمیشن لیں گے بی اے تھیولوجی بی اے آنرس تھیولوجی میں اور جو لوگ عالمیت کر کے آتے ہیں ان کا ایڈمیشن ہوتا ہے اس فیکلٹی میں شیعہ اور سنی دو ڈپارٹمنٹ ہیں سنی ڈپارٹمنٹ شیعہ ڈپارٹمنٹ سنی ڈپارٹمنٹ میں یہ ہے کہ ان کی جو ریلیجیس جو آئیڈیلوڈی ہے اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی کتابیں ہیں جتنی بھی تھوٹس ہیں جتنی بھی سوچ ہیں جتنی بھی مسئلے مسائل ہیں اس کو اس میں پڑھایا جاتا ہے سنی ڈپارٹمنٹ میں پڑھایا جاتا ہے جو ان کی سوچ ہے جو ان کی تھوٹ ہے جو ان کے پوائنٹس ہیں جو ان کے مسئلے مسائل ہیں ان سے ریلیٹڈ وہ تمام چیزیں اس میں پڑھایا جاتی ہیں لیکن کبھی شیعہ اور سنی کے کوئی ڈفرنسز نہیں ہوتے ہیں ایک ہی چھت کے نیچے دو تعلیم ہو رہی ہے شیعہ ڈپارٹمنٹ میں زیادہ تر جو امام حسن اور حسین کی تعلیمات فقہ جعفری امام صادق کی وہ تمام تعلیمات جو ان سے ریلیٹ کر رہی ہیں یہ مین ہوتی ہیں لیکن جو سماجی علوم شوشل ورک جو چیزیں ہوتی ہیں انگلیش بھی پڑھائی جاتی ہے ہندی بھی پڑھائی جاتی ہے سماجیات بھی پڑھائی جاتی ہے اسلامیات بھی پڑھائی جاتی ہے وہ تمام چیزیں پڑھائی جاتی ہیں لیکن زیادہ تر ان میں وہ تعلیم رہتی ہے جو ان کی فقہ ان کے مسئلے مسائل ان کی تعلیمات امام جعفر صادق حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ تمام تعلیمات ان کی ہسٹری وہ تمام چیزیں شیعہ اس میں پڑھائی جاتی ہے جو اس سے ریلیٹ کر رہی ہو اور سننی میں حدیث قرآن فقہ تاریخ اسلام فقہ اسلامی تمام مذہب کے درمیان کوئی تعلق ہے ہماہنگی ہے سیملیٹی پائی جاتی ہے وہ تمام تعلیمات اس میں پڑھائی جاتی ہے لیکن سب سے بڑا جو اچیمنٹ اس فیکلٹی کا جو سب سے بڑا میسج جاتا ہے وہ یہ جاتا ہے کہ ایک چھت کے نیچے دو لوگ لیکن کبھی کوئی ڈیفرینسز نہیں کبھی کوئی اختلاف نہیں ایک ہمیشہ امن و شانتی کا میسج دوسری بات اس فیکلٹی میں جو سب سے زیادہ ریسرچ اور تحقیق ہو رہی ہے جو اسکالر نکل رہے ہیں جو پرزنٹیشن ہوتا ہے جو ان کا پندرہ روزہ جو ان کے پیپر پرزنٹیشن کے پروگرام ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ چیزیں وہ ریلیٹ ہوتی ہیں جو آج کے باہول میں آج کے سواج میں ہندوستانی سطح پر جو تمام چیزیں دیکھ رہی ہیں اگر کہیں پہ کوئی دھرم کی بات ہوتی ہے ہندو اور مسلم کی تو اگر ریسرچ اور تحقیق اسلام اور ہندویزم میں ہندویزم کی کتابوں میں گیتہ میں ویدوں میں اگر امن کی تعلیمات ہے تو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا جو اس امن و شانتی کی بات گیتہ کر رہی ہے کیا جو اس امن و شانتی کے بعد وید کر رہا ہے کیا قرآن میں اس کی تعلیمات پائی جاتی کوئی ہم آنگی ہے ہے کہ نہیں کوئی تعلق ہے کہ نہیں اس پہ ریسرچ ہوتی ہے اگر بائبل ہے اگر بائبل ان کے سامنے ہے تو اسلام و بائبل میں قرآن اور بائبل کے درمیان کیا ہم آنگی کیا ربط ہے کیا سمنیلٹی پائی جاتی ہے اتنا تمام چیزیں وہ اس ڈپارٹمنٹ کے ریسرچ اور تحقیق کا سب سے نمائی کریکٹر اس کا کردار ہے ہماری اس یونیورسٹی میں ہندوستان کے اور جو یونیورسٹیز ہیں ان میں کہیں فیکلٹی آف تھیولوجی تو آپ کو نہیں ملے گا صرف اس یونیورسٹی کا اپنی آئیڈنٹیٹی ہے کہ صرف یہاں پر فیکلٹی آف تھیولوجی ملے گی آپ کو دیکھنے کو لیکن اس فیکلٹی آف تھیولوجی نے اپنے سیلیبس کو اس طرح تیار کیا ہے کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ ہم دوسرے کورس میں مان لیجیے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم ماس کام کریں تو ٹھیک ہے اس کے سیلیبس میں وہ تمام چیزیں انکلوڈ ہے کہ وہ ٹیسٹ دے کے ماس کام میں ایڈمیشن لے سکتا ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اسلامی بینکنگ کروں تو وہ اس کا ایڈمیشن لے سکتا ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ میں ایم بی اے کروں تو وہ اس میں ایڈمیشن لے سکتا ہے اس طرح سے اس کو اس کورس کو بنایا گیا ہے شکریہ